دنیا میں کئی طرح کے فل ہیں اور سب ہی اپنے اپنے خاصیت کے لئے جانے جاتے ہیں انہی میں سے ایک فل ہے جس کو ہم کمرک کے نام سے جانتے ہیں کمرک کو ہم اشٹار فروٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں ایسا اس لئے ہے کیونکہ جب ہم اسے کارتے ہیں تو یہ تاروں کی اکار کی طرح دکھتا ہے اسی وجہ سے اس کو ہم اشٹار فروٹ کے نام سے جانتے ہیں اکثر آپ کو بجاروں میں یہ چاٹ کے ٹھیلے پر لگا ملتا ہے حالانکہ بہت زیادہ لوگ اس کا استعمال اس لئے نہیں کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے اس کے بارے میں جنکاری نہیں ہے لیکن بتا دیں کہ کمرک سواست کے لئے بہت لابدہ ایک مانا جاتا ہے گیا کے سیویل سرجن ڈاکٹر رنجن کمار سیم بتاتے ہیں کہ اشٹار فروٹ میں بیٹامین بی اور فائبر جیسے پوسک جاتو پایا جاتے ہیں جو آپ کے پاچن سواست سے لے کر سٹروک اور دل کی سمسیہ سے بچائے رکھنے میں کام آتا ہے فل کے ساتھ ساتھ اس کے پتے بھی پیٹ کے لئے کافی فائدہ مند ہے یہ پیٹ کے الٹر کو ٹھیک کرنے کے کام آ سکتی ہے اتنا ہی نہیں یہ فل آپ کے بالوں کو بھی مجبوط کرنے کا کام کر سکتا ہے کمرک فل کھانے سے سریر سے کولیشٹرل کے ماترہ کم کیا جا سکتا ہے ایسا اس لئے ہے کیونکہ کولیشٹرل کمرک میں نا کے برابر ہوتی ہے گھوڑ طلب ہو کے گیا میں کئی جگہ پر کمرک کے پیڑ بھی دیکھ جائیں گے اور اس فل کو سواشت کے درشتے کون سے لوگ کھانا پسند کرتے ہیں جی اس کا نام انگلیس میں اشٹار فروٹ ہے ہم لوگ کمرنگا یا کمرک کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ہمارے نرسری ڈیلٹا گرین نرسری جو ابھی دمہان موڑتے بودگیا کے پاس میں ہے وہاں پہ ہے یہ نرسری بھی ہمارے یہاں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت طرح کا یہاں پہ فروٹ کا اور بہت طرح کا پلانٹیشن جو ہے یہاں سے سیلنگ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا کس روپ میں استعمال کرتے ہیں اس کو تو ہم لوگ عام طور پر سلاد جوز بنا کر کے پیتے کھاتے ہیں ایسے بھی بہت زیادہ ٹیسٹ فل ہے یہ اور اس کا بہت زیادہ مٹھاس ہوتا ہے اس کا رس کچھا کھا جاتا ہے جی کچھا بھی کھا سکتے ہیں اور سلاد کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں جوز بنا کے بھی جی ہاں اس کا فیدہ کے بارے میں بہت طرح سے ہم سنے ہیں لیکن بسیش طور پر اس کے بارے میں جو ڈاکٹر ہے وہ بتائیں لیکن گون سے ہی بھرپور ہے میں نیمیت اس کا سیبن بھی کرتا ہوں جی آج تک میں یہ پچپن چھپن کے لگ بھگ میں میرا عمر بھی ہو گیا ہے ابھی بھی دن بھر میں دوڑتا ہوں گیا کے بہت گیا دو موہان اسثیت ڈیلٹا گرین نرسری میں لگ بھگ ایک دردن سے بھی ادھیک کمرک کے پودے لگا ہوا ہے بہت لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے اور یہی وجہ ہے کہ بجاروں میں اس کے قیمت بھی بہت کام ہوتی ہے مارکٹ میں 20 سے 30 روپر پرتی کلو یہ فل آسانی سے آپ کو میل جائے گی اس فل کو لوگ سلاد چاٹ جوز کے روپ میں بھی استعمال کرتے ہیں گیا سے لوکالٹن کے لیے کندن کمار مارکٹ میں 20 سے 30 روپر پرتی کمار